نمسکار جھارکھنڈ میں چل رہا ہے سرکار آپ کے دوار کارکرم اور اس کے انترکت میں آپ بہت ساری یوزناؤں کا لاپ لے سکتے ہیں ہم اپنے چینل پر بہت ساری یوزناؤں کے بارے میں ڈیٹیلز دے چکے ہیں آپ مارے چینل کو دیکھئے بہت ساری یوزناؤں کے بارے میں آپ کو جانکاری مل جائے گی اور اس کے علاوے سرکار آپ کے دوار پورٹل پر بھی آپ کو بہت ساری یوزناؤں کے بارے میں جانکاری مل جائے گی آج میں آپ کو ایک بہترین یوزنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکار آپ کے دوار پورٹل پر کل ملا کر کے چوگدہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا آج ذکر کیا گیا ہے کرسی پرسو پالنے ونگ ساہکاریتا ویبھاگ ارجا ویبھاگ خادر سارجنے کمیتران ویبھاگ اس پرکار سے اگر آپ دیکھیں تو ہر ویبھاگ کا آپ کام جو ہے وہ سرکار آپ کے دوار کے مادھیم سے کر سکتے ہیں مطلب آپ ہر ویبھاگ کا کارے جو ہے اس کے لیے آپ سرکار آپ کے دوار کارے کرم جو بھی چل رہی ہے اس میں جا کر کے آپ فارم دے سکتے ہیں آج میں آپ کو جس یوزنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بکرا ویکاس یوزنہ اس کے انترکت میں آپ کو جو ہے وہ ایک بکرا اور اس کے علاوے بکریہ ملتی ہیں تاکہ آپ اپنے یہاں پر ایک سوروجگار کا آپ جو ہے وہ سوروجگار کر سکیں مطلب اگر آپ بکری پالن کریں گے تو اس سے آپ کو بہت اچھی خاصی کمائی ہو جائے گی آپ خود سوچ کر کے دیکھئے کہ اگر آپ سال بھر میں ایک سال میں اگر آپ کم سے کم بیس بکرے بیچ دیتے ہیں اور ہر بکرے کی اوسطن قیمت اگر ہم دس جار روپیہ مان کر کے چلیں یا اس سے بھی کم اگر ہم آٹھ جار روپیہ مان کر کے چلیں تو بیس گنا آٹھ یعنی ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ آپ ایک سال میں انکم کر سکتے ہیں اور اگر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے مہینے کے تو آپ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کو بھاگ دے دیجئے بارہ سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لگ بھاگ آپ تیرہ ہزار سے ادھک کا ماسک انکم آپ کم آ رہے ہیں یعنی اگر آپ بکرا وکاس یوزنا کا لاب اٹھاتے ہیں یا پھر اگر آپ خود بکرا پالن کرتے ہیں تو آپ کا یہ لکش ہونا چاہئے کہ آپ ایک سال میں کتنے ادھک بکرے تیار کر کے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں کیونکہ جیسا آپ کو پتا ہے کہ میٹ انڈسٹریز کافی زیادہ بڑھ رہا ہے میٹ مچھلی جو ہے وہ کافی زیادہ ماترہ میں لوگ کھانے لگے ہیں اور اسی لئے بکرا وکاس یوزنا کا آپ لاب اٹھا سکتے ہیں آپ دیکھئے اس کے انترکت میں آپ کو بکرا اور بکری دونوں ملتا ہے جو بکرا بکری ملتی ہے ان میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر دیکھیں ڈیٹیل لکھا ہوا ہے کی بلیک بنگال نسل کی چار مادہ اور ایک نرکی اکائی یعنی بلیک بنگال نسل یعنی اچھے قسم کا آپ کو بکری ملے گا چار پیس اور ایک پیس ملے گا بکرا اور ان دونوں کو جب آپ پالن کریں گے تو اس کے پالن کرنے کے بعد اس سے جو بچے اتپن ہوں گے اس کا پھر آپ پالن کریں گے تو پھر آپ کئی سارے اس پرکار سے بکرا جو ہے وہ آپ پالن کر کے اور اس کو بیچ سکتے ہیں آپ کو جو ملے گا اس کا یہاں پر ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں میں سیمپل جانکاری آپ کو بتا دوں کہ موٹا موٹی جو ہے وہ آٹھ ماہ سے ادھیک کا ملے گا بکری اور دس کلو سے کم وزن کا نہیں ہوگا وہ اور جو آپ کو بکرا ملے گا وہ ایک ورس سے ادھیک کا ملے گا اور بارہ کلو سے زیادہ کا وزن کا ہوگا تو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بکرا ملے گا اور اس کے لیے جو ٹوٹل راسی لگتی ہے وہ چوبیس ہزار آٹھ سو روپری آپ دیکھئے بلیک بنگال نسل کی جو بکری ہے چار پیس تو چار ہزار کر کے چار بکری کا سولہ ہزار اور یہ کو بکرا کا پانچ ہزار سولہ اور پانچ ہزار ہزار اس کے بعد اس کا بیما بھی ہوتا ہے مطلب اگر بکرا بکری آپ کو مر جائے تو بھی آپ کو نقصان نہیں جلنا پڑے گا کسان کو نقصان نہیں جلنا پڑے گا پسو پالک کو نقصان نہیں جلنا پڑے گا اس کے لیے جو ہے وہ بیما ہوتی ہے ایک ہزار روپیے جو ہے وہ دوائی اگرہ کے لیے ہے اور انہی خرچ گیارہ سو بیس روپیے یعنی ٹوٹل چوبیس ہزار آٹھ سو روپیے میں آپ کو کتنا پی کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس یوجنا میں اگر آپ لاپ ہٹائیں گے تو آپ کو کتنا لگے گا دیکھئے اس یوجنا میں سب سے پہلے کس کو پراتھ مکتہ دی جائے گی تو سب سے پہلے جو بی پی ایل پریوار کی محلہ ہے اور سہائی ویدھوہ عورت ہے دیویانگ ہے نی سنتان دمپتی ہے ان کو پراتھ مکتہ دی جائے گی مطلب اگر کوئی بی پی ایل پریوار ہے اتینت ہی گریب پریوار ہے اس پریوار کی اس کے علاوے جو ویدھوہ عورتیں ہیں جو دیویانگ ہیں اور جن کی سنتانے نہیں ہیں ایسی دمپتی ان کو پراتھ مکتہ دی جائے گی اس یوجنا کو آپ اگر بھریں تو زیادہ کوشش کریں کہ آپ محلہ کے نام سے ہی بھریں آپ پوروش کے نام سے نہ بھرنے کی کوشش کریں اگر محلہ نہ ہوں تو ویسے استیتی میں پوروش سے بھریں تو اگر آپ ان چاروں کٹیگریز میں آتے ہیں بی پی ایل ویدھوہ عورت دیویانگ اور نیس انتان دمپتی تو آپ کو نبی پرتیسط تک انودان ملے گا یعنی چوبیس جار آٹھ سو روپیے میں سے نبی پرتیسط سرکار دے گیا آپ کو دسے پرسنٹ دینا ہے یعنی بائیس جار تین سو بیس روپیے سرکار دے گیا آپ کو دو ہزار روپے ماتر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ اس گروپ میں کے نہیں ہیں اگر آپ ان گروپ کے ہیں تو ویسے استیتی میں آپ کو پچاس پرتیسط دینا ہوگا سرکار پچاس پرتیسط دے گی مطلعہ آپ کو بارہ ہزار چار سو روپے یہ دینا ہوگا اور سیس بارہ ہزار چار سو روپے یہ جو ہے وہ سرکار دے گی تو اس پرکار سے آپ اس یوجنا کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا اور یہ کچھ ایسی جانکاریاں دی گئی ہے کہ کتنی کتنی کہاں کہاں پر جو ہے وہ دی گئی اور کتنا ورطمان میں جو ہے وہ راسی اپلپ دے دوہزار بیس اکیس کا یہ آنکڑا ہے جو میں نے یہاں پر جو پیڈی اپ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے وہ دوہزار بیس اکیس کے آنکڑے کو درساتا ہے اب میں آپ کو اس کے پورٹل پر لے جا کر کے دکھاتا ہوں یہ جو پورٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اینیمیل ہنس بینڈری کا یعنی کھرسی اونگ پسو پالن بھاگ کا جس کے مادھیم سے آپ اس یوجنا کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو جب آپ اس پورٹل پر آئیں گے یہاں پر آپ کو ساری جانکاریاں مل جائے گی جیسے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر آپ دیکھئے بہت ساری یوجنایاں ہیں اس میں سے بکرا ویکاس یوجنا اور اس کو آپ کو سلیکٹ کیسے ہوگا یہ آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ گرامین چھتر کے اکچھک لابوک کو یوجنا کے لاب نیمانوسار چینوں پرانت دیا جائے گا یعنی آپ کا چین ہوگا تب ہی آپ کو اس کا لاب ملے گا یوجنا کا لاب جو ہے وہ انسوچی جن جاتی انسوچی جاتی بی پی ال کوٹی دیویاں کوٹی سوینگ ساہتہ سمو کے سجیسےوں کو پراتمکتہ جی جائے گی باقی آپ بھی لاب لے سکتے ہیں میں نے لیکن آپ کو بتایا کہ آپ کو پچاسے پرتیسط ملے گا لیکن جو اس کیٹیگری کے ہوں گے انسوچی جن جاتی بی پی ال دیویاں ان لوگوں کو نبی پرتیسط انودان ملے گا کلیان ویک دوارہ نردھاریت لکش انترگت کے ورن انسوچی جن جاتی برکے لابوکوں کا چین کی جائے گا ویوزنا کا لاب ساتھ پرتیسط انومان پر دے ہوگا اور کلیان ویواز کے دوارہ جو دیا جاتا ہے اس میں کیول جن جاتیوں کو دیا جائے گا اور اس میں نبی پرتیسط تک انودان جو ہے وہ سرکار دے گی اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں دیکھئے گاؤں کا چین کلیشٹر کے ادار پر کیا جائے گا مطلب آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے بلوک کا جو کرسک میتر ہے ویسے لوگوں سے آپ سمپر کیجئے آپ کو جو ہے وہ بلوک میں جو کرسی بھاگ ہوتا ہے وہاں سے فارم پرابت کرنا ہے اور فارم پرابت کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس فارم کو بھر کر کے اس پر آپ کو مخیہ اور کا سائن کرا کر کے اور گرام سبھا کی کوپی لگا کر کے اور پھر آپ کو وہیں پر جمع کرنا ہے یا پسو پالن کاریالائے میں جمع کرنا ہے آپ کو اپنا آوازی پرمان پتر اپنا جاتی پرمان پتر دینا ہوگا اور اس کے علاوے اس میں آپ کو جو ہے وہ گرام سبھا کی کوپی بھی لگانا مطلب آپ کے گاؤں میں ایک گرام سبھا ہوگی اس میں یہ سلیکٹ مطلب آپ کا نام سلیکٹ ہوگا کہ یہ وقتی جو ہے وہ اتینتے قریب ہے ان کو اس یوجنا کا لاب ملنا چاہیے تو وہ گرام سبھا کے لیے آپ جو ہے اپنے مخیہ جسے سمپر کیجئے گرام سبھا کی کوپی آپ کو مل جائے گی ان سبھی چیزوں کو لگا کر کے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ پسو پالن کاریالائے میں جمع کر دینا ہے اس پرکار سے آپ یہ سیوجنا کا لاب لے سکتے ہیں ایک بار پونہ میں آپ کو بتا دوں آپ کو سب سے پہلے فارم پرابت کرنا ہے فارم پرابت کرنے کے بعد بھر کر کے اس پر مخیہ اگر کا شائن کرا لینا ہے اور مخیہ جسے ہی آپ کو کرنا ہے کہ گرام سبھا کی کوپی ہم کو چاہیے وہ اپلافد کرا کر کے دے دیں گے اور اس کے بعد ان سارے فارم کو لے جا کر کے آپ کو جو ہے جو پسو پالن بھاگ کے جو کاریالائے ہیں وہاں پر جمع کر دینا ہے یا پھر آپ کے اگل بگل میں کوئی ایسا ویکتی ہوگا بچولیا ٹائپ کا جو اس پرکار کی یوجناوں کا لاب آپ کو دلاتا ہوگا ان سے آپ کو سمپر کر لینا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ سویدھاسل 150 روپئیے لیں گے اگر آپ کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے تھوڑا سا تو وہ لے سکتے ہیں آلکھ بات ہے تو اس پرکار سے آپی سوزنہ کا لاب لے سکتے ہیں اسی پرکار سے انہیں مہتپورن یوجناوں کی جانکاری کے لیے آپ بنے رہی ہماری چینل کے ساتھ اور یہ مکھ منتری پسودھن ویکاس یوجنا کے نام سے اس کو پورا پوری جانا جاتا ہے اور اس میں سے بکرا ویکاس یوجنا مکھ منتری پسودھن ویکاس یوجنا کے انترکت میں کئی پرکار کی یوجنایا چلتی ہیں جن میں سے میں نے آج جس ویجنا کے بارے میں بتایا وہ ہے بکر آبی کاسی ویجنا دھنیباد بن لیے ہماری چنل کے ساتھ